موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین خدا ہم سب کے ہاتھوں میں خدمت گزاری کی ذمہ داری دیا ہے مرد چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت گزاری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خدموں میں بٹنے کے لئے الگ سا وقت نکالنا مگر آدمی کی یہ کمزوری ہے کہ دعا کرنے کے لئے آدمی وقت نکالنا نہیں چاہتا آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیس و ختم یشو کی کتاب باب ایک اور اس کی آیت سولہ سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب ایک ختم کرنے کے بعد باب دو اٹھائے تھے اور باب دو کو بھی ختم کرے تھے آج ہم باب تین سے غور کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے باب تین پیارے بھائر بھین جہاں تک اسرائیلیوں کے ایمان کی بات پیدا ہو رہی تھی یردن ندی کو پار کر کے وائدے کے زمین پہ آنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا تقریباً چالیس برس پہلے اسرائیلیوں کو ایسی کچھ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا مگر اس وقت ان لگاں ناکامیاب تھے لال دریا کو پار کر کے سندھ کے بیابان میں داخل ہونے کے لیے اسرائیلیوں کو ایمان کی ضرورت تھی مگر یردن ندی کو پار کر کے کنن کے زمین میں داخل ہونے کے لیے اسرائیلیوں کو زیادہ ایمان کی ضرورت تھی کئی کو بولے تو ایک بار کنن کے زمین میں داخل ہونے کے بعد بچنے کا سوالیچ پیدا نہیں ہوتا ایک بار زمین میں داخل ہونے کے بعد اسرائیلیوں کو اپنے دشمنوں کا مخابلہ کرنا ضروری ہو جاتا اور ان کے دشمنوں کے پاس فوج تھی رت تھے اور شہر کے دیواریں تھی جن کا اسرائیلیوں کو مخابلہ کرنا تھا مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارے اسرائیلیوں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر کے ایک ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ ان لگاں واحدے کے زمین میں داخل ہوں گے تو اب ہم یہ باپ شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت ایک سے چار تک لکھا ہوا ہے تب یشو صبح صویرے اٹھا اور وہ اور سب بنی اسرائیل ستن سے کوچھ کر کے یردن پار آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے اور تین دن کے بعد منصب دار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداون اپنے خدا کے احد کے صندوق کو دیکھو اور کاہین اور لاوی اس سے اٹھائے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پچھے پچھے چلنا لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کر کے خریب دو ہزار ہاتھ کا فاصلہ رہے اس کے نزدیک نہ جانا تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کسی راستے تم کو چلنا ہے کیونکہ تم اب تک اس راستے کبھی نہیں گزرے تو خدا جو ہے یشو اور بنی اسرائیل کو حکم کرا کہ ان لگاں یردن ندی کے پار جانا جب ان لگاں یردن ندی کے پاس گئے تو ان لگاں جو لال دریا کو پار کرے تھے اس سے یہ الگ تھا یعنی کہ یردن ندی کو پار کرنے کا خصہ لال دریا سے بلکل الگ تھا جب ان لگاں لال دریا کو پار کرے تو اس وقت موسیٰ دریا کے پاس گئے اور اپنی لاتھی دریا کے طرف اٹھائے وہ ساری رات پانی میں کھل بلی ہوئی اور پانی جدہ ہو کے بیچ میں خوشکی پیدا ہو گئی اور اسرائیلہ خوشکی زمین میں سے نکل گئے اور دریا کے پار ہو گئے مگر جب ان لگاں یردن ندی کو پار کرے تو یہ ایک بڑا موجودہ تھا کیونکہ پانی بہرا تھا اور ان کا پار ہونا پانی کو بہنے سے روپنا تھا اس کے علاوہ یہاں ایک نئی بات بھی شامل ہوئی سندق کو لوگوں کے آگے لے جایا جانا تھا اور جو فاصلہ اسرائیلوں کے اور اہد کے سندق کے بیچ میں تھا وہ خریب ایک میل کا فاصلہ تھا اور یہ سندق کو اٹھانے کے لیے کاہنوں پہ ذمہ داری دالی گئی اور یہ کاہن سندق کو اٹھا کے یردن کے پاس آنا تھا اور وہاں کھڑے ہونا تھا آیت پندرہ میں لکھا واہ ہے اور جب اہد کے سندق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو سندق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈب گئے کیونکہ فاصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے تو پیارے بھائی اور بھین جب کاہنہ پانی کے کنارے پہ آئے اور ان کے پاوہ پانی میں ڈب گئے تو اس وقت پانی جو بہ کے آرہ تھا رک گیا اور ایک دیوار کے طرح کھڑے ہوگا اور ایک طرف پورا پانی بہ کے چلے گا اور دوسری طرف پانی کھڑے ہوگا یعنی کہ بہتے پانی کو روکنے کے لیے ڈیم بناتے ہیں ویسا ہوگا تو یہ ایک بھوتیچ بڑا موجودہ ہے جس کا ذکر خدا کے کلامیں لکھا گیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ برسات کا موسم تھا اور یہ زمین پہ برسات کے دو موسم ہوتے تھے اور بارش جو ہے بھوتیچ تیزی سے ہوتی تھی اور بہت زیادہ بارش ہوتی تھی یردن ندی پانی سے بھر جاتی تھی اور وہ پانی کا بہنا بھوتیچ تیزی سے ہوتا تھا اور جو یردن ندی کے مغرب کے طرف بسے ہوئے تھے شاید یہ سنچے ہوں گے کہ اسرائیوں کا یردن کو پار کر کے آنا معمولی بات نہیں ہے بلکہ اس میں کافی وقت لگ جائیں گا یہ لوگوں کو معلوم تھا کہ اسرائیوں ان لوگوں کے طرف بڑھ رہی ہیں مگر ان لوگوں اپنے میں یہ محسوس کرے ہوں گے کہ ایک دم سے ان کے لئے خطرہ ہے کیونکہ یردن ندی کو پار کر کے آنا مشکل کی بات ہے اسرائیوں کو یردن ندی پار کر کے آنا کئی ہفتے بلکہ کئی مہنے لگ جائیں گے تو لوگ جو ہیں اسرائیوں کے بارے میں ایسا محسوس کرے ہوں گے کہ ایک دم سے ان کے لئے خطرہ نہیں ہے مگر شاید چند لوگ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بھی لائے ہوں گے کہ اسرائیوں جیسا آسانی کے ساتھ لال دریا کو پار کرے یہ ندی کو بھی پار کرنا ان کے لئے کوئی مشکل کا کام نہیں ہے بلکہ ایک دم سے بھی یردن ندی کو پار کر سکتے ہیں کئی قبل تو ان کے ساتھ خدا ہے اب ہم آیت سولہ اور سترہ پڑھیں گے لکھاوا ہے تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور آدم کے پاس جو زرتن کے برابر ایک شہر ہے رکھ کر ایک دھیر ہو گا اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہ کر گیا تھا بلکل الگ ہو گا اور لوگ آئین یریوں کے مخابل پار اترے اور وہ کاہین جو خداون کے احد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکی زمین پر کھڑے رہے اور سب اسرائیلی خوشک زمین پر ہو کر گزرے یہاں تک کی ساری خوم صاف یردن کے پار ہو گئی تو میرے دوست یہاں اگر ہم غور کریں گے تو کاہینہ یردن ندی کے بیچ میں چلے گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ صندوق تھا جس کو ان لگاں اٹھا لے کے کھڑے تھے اور کاہینہ بیچ یردن میں اس وقت تھے جب تک کہ اسرائیلیان ندی کے پار نہیں چلے گئے دوسرے لفظوں میں سارے اسرائیلیان ندی کو پار کرے تک یہ کاہینہ بیچ میں صندوق کے ساتھ کھڑے تھے اسرائیلیان تو ندی کو یریوں میں پار کرے مگر یہ پانی آدم کے شہر کے پاس تک رکے دھیر ہو گیا تھا ایک صاحب جو ہیں کافی کوشش کرے آدم کے شہر کو ڈھونڈنے کے لئے مگر وہ بتا رہے تھے کہ یہ آدم کے شہر کو انہوں ڈھونڈ نہیں سکے اب سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ شہر کا مطلب کیا ہے میرے بھائی یہ وہ شہر ہے جان سے ہم سب آئے ہیں بلنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سارے انسانوں کے باپ ہیں اور آدم کے ذریعے سے موت پیدا ہوئی اور یردن ندی میں جو واقعہ ہو رہا تھا وہ مسیح کی موت اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے اور ان کا کام جو انہوں سلی پہ کرے اس چیز پہ یہ واقعہ اشارہ کر رہا تھا میرے بھائی یہ صرف دو ہزار سالچ آگے نہیں بڑھا ہے جہاں آپ اور میں ہیں بلکہ وہ واپس آدم کے پاس گیا جہاں سے انسان کی شروعات ہوئی تو یہ ہے تصویر جو ہم کو یہ واقعہ میں ملتی ہے یہ ہوگا اب یہ جو احد کا صندوق ہے یہ جو ہے پرانا اہدنامہ میں مسیح کی ایک بہترین نشانی ہے حلن کے پرانا اہدنامہ میں اور بھی چیزیں ہیں جو مسیح کی نشانی بنتے ہیں مگر وہ سارے چیزوں میں یہ احد کا صندوق مسیح کی ایک بہترین نشانی ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ احد کا صندوق چالیس برس سے بیابان کے سفر میں اسرائیلوں کے لئے خیمہ گاہ کا ایک دل تھا ہر رات کو جب اسرائیلیاں اپنے خیمے کو آتے تھے تو یہ بار خبیلوں کے ڈیرے یعنی کہ خیمے یہ احد کے صندوق کے اطراف تھے تو یہ صندوق اسرائیلوں کے بیچ میں تھا مگر اب یہ پہلی مرتبہ جو مسیح کی نشانی ہے اسرائیلوں کے آگے بڑھتا ہے یردن ندی کے بیچ میں کھڑے ہونے کے لئے پیارے بھائی اور بھین جیسا آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ مسیح ہم سے پہلے موت کے طرف بڑھتے ہیں اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ انہوں ہم سے پہلے زندگی کے طرف بڑھے ہیں میرے دوست یہ دنیا میں مسیح ہمارے ساتھ ہیں مگر مسیح جو ہیں ہم سے پہلے موت کے طرف بڑھے ہیں اور جب ہمارے خداون موت میں داخل ہوئے انہوں آپ کے اور میرے لئے داخل ہوئے تو یہاں ختم ہوا باپ تین اب ہم باپ چار اٹھائیں گے باپ چار کا جو مضبون ہے وہ ہے دو یادگاریں کھڑی کی جانا اب ہم آیت ایک سے آیت تین تک پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اور جب ساری خوم یردن کے پار ہو گئی تو خداون نے یشو سے کہا کہ خبیلے پیچھے ایک آدمی کے حساب سے بارہ آدمی لوگوں میں سے چن لو اور ان کو حکم دو کہ تم یردن کے بیچ میں سے جہاں کاہنوں کے پاؤں جمع ہوئے تھے بارہ پتھر لو اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکو گے رکھ دینا تو پیارے بھائی اور بہن یہ ایک ایسا کام تھا جو یہ لوگ کرے آیت آٹھ میں لکھا ہوا ہے چنانچہ بنی اسرائیل نے یشو کے حکم کے مطابق کیا اور جیسا خداون نے یشو سے کہا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کے خبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے بارہ پتھر اٹھا لیے اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے اور وہیں ان کو رکھ دیا تو پیارے بھائی اور بھین یہ جو بارہ پتھریں یردن میں سے نکال کے ندی کے مغرب کے طرف جو لگائے گئے وہ ایک یادگاری تھی خدا کی طاقت اسرائیلوں کے ساتھ ساتھ چلی ہے اور ان کو خدم خدم پہ جیت دلائی ہے یہ نشانی تھی آیت نو میں لکھاوا ہے اور یشو نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں احد کے سندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے بارہ پتھر نصب کیے چنانچہ وہ آج کے دن تک وہی ہیں یعنی کہ پیارے بھائی اور بھین جب یشو یہ بات کتاب میں لکھے تو یہ پتھریں موجود تھے پیارے بھائی اور بھین کلام کا یہ حصہ آج ہمارے روحانی زندگی کے لیے ایک نشانی ہے یہ بات پہ غور کرنے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے رومیوں کا خط پڑھیں گے ہم پڑھیں گے باپ چھے اور اس کی آیت ایک سے چار لکھاوا ہے پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتزمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتزمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتزمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی رہا چلیں میرے دوست میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یسو مسیح آپ کے اور میرے لئے موت کے حوالے کیے گئے اور یہ بات یہاں ہمارے سامنے یشو کے کتاب میں لکھی گئی ہے بارہ پتھریں پانی میں موت کے لئے رکھی گئیں وہ بارہ پتھریں یردن ندی میں رکھی گئیں جو مسیح کے موت کے بارے میں بات کرتی ہے اور جو بارہ پتھریں یردن ندی سے نکالی گئیں اور یردن کے مغرب کے طرف رکھی گئیں وہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کرتی ہے پیارے بھائی اور بھین یسو مسیح دو ہزار سال پہلے مر گئے اور پولوس رسول رومیوں کے خط کے چھٹویں باپ میں صاف بتاتے ہیں کہ ہم مسیح کے موت میں شامل ہوئے ہیں اور جب مسیح مرے تو انہوں ہمارے لئے مرے ان کی موت ہماری موت تھی جب انہوں مردوں میں سے جی اٹھے تو ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھے اور جب ہم زندہ مسیح میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا کامہ تب یہ ہے کہ ہم کو خدا کے طرف سے روحانی برکتیں ہیں پیارے بھائی اور بھین میں یقین کرتا ہوں کہ آپ میری یہ بات سمجھ رہے ہوں گے ہم مسیح کے پہچان میں آگئے ہیں تو دوست جب بنی اسرائیل یردن ندی کے پار ہوئے تو ان لگا فلسطیوں کے ہموطن ہو گئے ان لگا ہمیشہ کے لئے وہ زمین کے پہچانت میں آگئے اور جب اسرائیلی وہ زمین کے باہر آتے ہیں تو اس کو بھٹکتا ہوا یہودی بلائے جاتا ہے میرے بھائی یہ بات کو ہم ایک اور ایک بات سے باندھیں گے جب آپ یسو مسیح کے پاس آئے اور ان کو اپنا مونجی اور خدا مانے تو ان کی موت آپ کی موت ہو گئی اور ان کا مردوں میں سے جی اٹنا آپ کا مردوں میں سے جی اٹنا ہو گیا تو جب آپ مسیح کے پہچان میں آکے اپنے آپ کو اس کے بعد الگ کر لیتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں کہ آپ کو کیا بلائے جائیں گا اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو پولوس رسول ایفیسیوں کے کلیسیہ کو ایک برکت کی بات لکھے اب سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ برکت کی بات کیا تھی ہم پڑھیں گے ایفیسیوں کے نام پولوس رسول کا خط باب دو اور اس کی آیت چار سے ساتھ لکھا ہوا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی جب خسوروں کے سبب مردا ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تم کو فضلی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسو میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے تو پیارے بھائی اور بہن جب مسیح مرے تو آپ کے اور میرے گناہوں کے لئے مرے تاکہ آپ اور میں زندہ رہے ویسا اور جب انہوں موت سے واپس آئے یعنی کہ زندہ ہوئے تو ان کی زندگی آپ کی اور میری زندگی ہو گئی تو اب ہم ایک زندہ اور سچے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے بھائی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام کی یہ ایک بہت بڑی سچا ہے اب ہم آیت انیس سے باویس تک پڑھیں گے اور لوگ پہلے مہینے مہینے میں مہینے سچا پہلے سچا 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 اسرائیلی خوشکی خوشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے پیارے بھائی اور بھین اگر ہم کلام کے یہ حصے میں سے روحانی بات نکالے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ ہمارے بچوں کو مسیح کی خوشخبری سنانا ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مسیح کی خوشخبری سنانا اور خدا کا کلام اور خدا کے پہچان میں آگے لے لے کے بڑھنا اس سے بڑھ کے خوشی اور نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو خدا کے روشنی میں لائے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یعنی کہ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں آج ایسے کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو یسو مسیح کے سچائی میں خیام کرے ہیں ماں باپ کی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو نبھانا ہے اب ہم پڑھیں گے آیت 23 اور 24 جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں لکھا ہوا ہے کیونکہ خداون تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردند کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سوکا دیا جیسا خداون تمہارے خدا نے بہر خزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سوکا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے تاکہ زمین کی سب خوامے جان لے کہ خداون کا ہاتھ خوی ہے اور وہ خداون تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں پیارے بھائی اور بھین یا ہم ایک چیز یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا جو بھی اسرائیلوں کے لیے کرا وہ ان کے فائدے کے لیے کرا آپ کے اور میرے فائدے کے لیے کرا یہ اس لیے کرا کئی کو بولے تو خدا دنیا کے سارے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انہیں کتنا طاقتور اور خدرت والا خدا ہے خدا کا یہ ارادہ پورا ہوا جب کننیا یہ خبر سنے کہ بنی اسرائیل یردن کے زمین کو پار کر لیے ہیں پیارے بھائی اور بھین چند چیزیں ہم کو یہ باب میں ضرور یاد رکھنا کہ خدا کا احد کا صندوق آگے بڑھا اور یردن ندی کو دو حصوں میں کرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یردن کے ندی کو دو حصوں میں کرنے کے لیے موسیٰ کی لاتھی استعمال نہیں ہوئی بلکہ خدا کا احد کا صندوق استعمال ہوا تو خدا کا صندوق تھا جو آگے بڑھا اور وہ احد کے صندوق کو اٹھانے والے کاہین تھے یا ہم خاص بات یہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے طاقت سے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا آدمی کو خدا کے طاقت کی ضرورت ہے اور خدا کے طرف سے طاقت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو یہ کام کرنا ضروری ہے کہ آدمی یسو مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خائم کرنا یشو کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے تھا اور خدا خدم خدم پہ ان کی مدد کرا اور ان کو اپنے زندگی میں کامیابی دیا تو پیارے بھائر بھین کیا آپ یسو مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خائم کرنے کے لیے تیار ہیں کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے کئی کو بلے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے تو پیارے بھائر بھین کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت یہ سنہرے موقع کا فادہ اٹھانا چاہیے کیا خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی